بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانی ند نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری یوکرین اور روس کی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے روس کا کہنا ہے کہ یوکرین یورپ اور امریکہ کے بیالوجیکل ہتھیاروں کی تجربہ گاہ ہے یوکرین کے حیاتیاتی لیبارٹریز کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کا روسی مطالبہ یونسف نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین کے بعد معاشی بہران کی وجہ سے مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے چالیس لاکھ بچے غربت کی زندگی کا شکار ہو گئے ہیں استعداد میں سال بسال بیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے روس کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کی سرزمین یورپ اور امریکہ کے جراسیمی ہتھیاروں کی آزمائش کے میدان میں تبدیل ہو گئی ہے اور یوکرین کو یہ ہتھیار وسیع پیمانے پر فراہم کیے گئے ہیں روسی خبررسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادی میر پوتین نے بودھ کے روز مغرب کی جانب سے یوکرین کو اپنے جراسیمی ہتھیاروں کی آزمائش کے میدان میں تبدیل کی جانے پر سخت انتباہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی حکومت امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ہتھکنڈا بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ سابق سویٹ یونین کے زیوال کے بعد امریکہ نے یوکرین، جارجیا، آزبوکستان، جمہوریہ، آزربائیجان اور قادرکستان جیسے ممالک کو اپنے جراسیمی ہتھیاروں کی آزمائش کے مقامات میں تبدیل کر دیا ہے اور روس اور چین کی سرحدوں کے قریب اس قسم کا اقدام علاقے اور ماحولیات کے سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے نیز بین الاقوامی قوانین منجملہ انیس سو دہتر کے کنونشن کے خلاف ہے یوکرین کی جانب سے جنگ میں روس کے خلاف اور ڈرٹی بم استعمال کیے جانے کے امکان کے بعد اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے اس ملک کے حیاتیاتی لیبارٹیز کے بارے میں سلامتی کونسل کا اجلاس دی جانے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے دیمتری پولیانسکی نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ یوکرین کے بیالوجیکل لیبارٹیز پر توجہ دے اور اس سلسلے میں خاص حساسیت کا مظاہرہ کرے انہوں نے کہا کہ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے آئندہ دو روز میں یوکرین کے حیاتیاتی لیبارٹیز کے بارے میں اجلاس تشکیل دی جانے کا مطالبہ کیا ہے درین اسنا روس کے ایوان صدارت کے ترجمان نے روسی فوجیوں کے خلاف ڈرٹی بم استعمال کرنے کی یوکرین کی دھمکی کو حقیقی تاہم خطارناک قرار دے دیا انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یوکرین نے جنگ میں ڈرٹی بم استعمال کرنے کی اعلانیہ دھمکی دی ہے اور روس نے مغرب کو اس دھمکی سے باخبر کر دیا ہے نامعلوم مرتبط ذرائع سے معلوم حال ہی میں اعلان کیا گیا ہے کہ کیس یوکرین میں ڈرٹی بم کے دھمکے سے متعلق ایک اشتیال انگیز اقدام پر عمل کے در پہ ہے تاکہ روس ور ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام عید کیا جا سکے واضح ہے کہ ڈرٹی بم ریڈیو ایکٹیو مواد ہے مواد سے الودہ بم یا میزال کے شکل میں ایک ایسا ہتھیار ہے جو غیر ایٹمی دھماکے کے ساتھ ماہولیات کو ایٹمی تابکاری مواد سے الودہ کر دیتا ہے یونیسیف نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین کے بعد معاشی بہران کی وجہ سے مشرقی یورت اور وسطی ایشیا کے چالیس لاکھ بچے غربت کی زندگی کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ اس تعداد میں سال بسال بیس فیصد اضافہ ہوا ہے یونیسیف کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے دوران بچے معاشی تباہی کے بوجھتلے دبے ہوئے ہیں یونیسیف کے بائیس ممالک کے اداد شمار پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مشرقی یورپ اور وسطی ایشیای ممالک میں چالیس لاکھ بچوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے جو دو ہزار اکیس کے مقابلے میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے رپورٹ کے مطابق خطے میں جنگ اور حملوں سے متاثر ہونے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد یوکرین اور روس میں ہے یونیسیف کے مطابق یوکرین میں جنگ کی وجہ سے روس میں متاثرہ بچوں کی تعداد تین چوتھائی تک پہنچ گئی ہے جہاں اضافی اٹھائیس لاکھ بچے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین دوسرے نمبر پر ہے جہاں پانچ لاکھ اضافی بچے غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس طرح رومانیہ میں بھی ایک لاکھ تس ہزار بچے غربت کا شکار ہیں رپورٹ میں خبردار کرتے ہوئے یونیسیف نے مزید کہا ہے کہ معاشی بہران میں اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو اضافی چار ہزار پانچ سو بچوں کے پہلی ایک سال گرہ سے قبل ہی اموات کا خدشہ ہے ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات